یہ آج ہم نے ہریانہ کے کسان بھائیوں کی میٹنگ بلائی تھی کیونکہ جو اندولن چر رہا ہے اس اندول میں نمبر ایک بات تو یہ کہ ٹیکری وڑا جو بھائی ہیں یہاں پہ کئی سنگٹرن بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک بار میٹنگ کرنا ان بھائیوں کے ساتھ جروری تھا اور دوسرا جو کل پستاؤ آیا ہے اس کے لیے بھی میٹنگ ہوگی تو اس کے لیے بھی جو ہے ہریانہ کو ایک بار ہریانہ کے لوگوں کی صلاح لینے ضروری تھی تو باقی جو ہے کہ بھی یہ ہوا ہے کہ جو اگلی میٹنگ ہوگی اس میں ہریانہ کی طرف سے جو پستاؤ پاس ہوئے ہیں وہ رکھے جائیں گے وہاں پہ پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہاں کی میٹنگ کے بعد ہی آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ پہلے بتانا تھوڑا سا میٹنگ سے پہلے بتانا تھوڑا سا کچھی بات نہ ہو اس لیے میں بینتی کروں گا کہ وہ پستاؤ جو ہریانہ نے پاس کیا وہ سنیخت مورچہ کی میٹنگ میں پاس ہونے کے بعد ہی ہم ان کو اعلانس کر پائیں گے پہلے اس کے پہلے کوئی اس کا نقصان ہو جائے گا کرنے کا اور دوسری بات آج ہریانہ سنیخت مورچہ جو ہے وہ اس کا ایک بنایا گیا ہے گھن کیا گیا ہے گھن تو پہلے سے ہی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ آگے کے لیے بھی اگر اندولن کرنا پڑے کیونکہ کسان پہ بہت سے سمسیائے آنی ہیں تو ہریانہ کے بھی سارے سنگھن جو ہے وہ ایک جگہ ہو کے کام کر سکیں تو اس کا آج گھن کیا گیا ہے جن میں بارہ تیرہ سنگھن تو یہاں بوجود تھے اور اس میں یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ اور سنگھن جو رہ گئے ہیں کیونکہ ابھی کئی جلوں سے ہمارا یہاں پہ لوگ نہیں پہنچ پائے جیسے پلول ہے اور فریدہ باد ہے میں بات ہے میں ان جنوں سے جو بھی لوگ اور یہاں ہمیں نکڑے کام کرنے والے یا کوئی بھائی اور جو سنگھن کا چلا رہا ہے لیکن رہ گیا ہے ان سے بھی بات کی جائے گی تو اس کا آج میرے کو بنایا گیا ہے اور ہماری جمعہ بار یہ کہ ہم سبھی کی دوبارہ میٹنگ ایک بار بلائیں گے جو سنگھن رہ گے ان کو بھی مشامل کر رہی ہیں ہاں اس کی چرچہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹائم دے دیں آہ سگیت کر دیں اور ایک کمیٹی بنا دیں اس پہ چرچہ ہوئی ہے اب اس کی چرچہ جو ہے آہ جو سنگھن مورچہ کی میٹنگ ہوگی فائنل اس میں کریں گے کہ ہم نے کل کیا سٹینڈ لینا ہے کل میٹنگ ہے نا دوبارہ سرکار سے تو دوبارہ سرکار سے میٹنگ میں ہمارا سٹینڈ کیا ہوگا یہ اس میٹنگ کے بعد کلیر کیا کیا لگتا ہے کہ سرکار نے کشانوں کی مانگے ماننے کی طرف اپنے قدم بڑھایا ہے اس پستہوں کے ذریعے نہیں ایسا میرے کو کچھ محسوس ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے کو قدم بڑھایا ہے میرے کو تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی ان کی ٹالنے کی کوئی راجنیتی ہو اور اس میں کام اور گڑڑ ہو جائے ایسا میرے کو ابحاظ ہو رہا ہے کیونکہ دو مینے دو مینے سے بیٹھے ہیں دو مینے میں تو کمیٹی بنا کے فیصلہ بھی آ جاتا ہے اگر میں کمیٹی بنانے کی بات ہوتی ہے دو مینے میں تو کمیٹی بنا کے فیصلہ آ جائے اور دو مینے تو بھی کسی بات نہیں چلی دو مینے تو بھی ٹرکا ہی رہے ہیں تو اس طرح سے ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ جیسے وہ جیتنا کہے بھی رہے اتنا کہ بھی وہ سید چھبی تاریخ کو ٹالنے کے لیے نہ کہہ رہے ہوں ایسا ابحاظ ہے میرا وہ تو باقی تو کل پتہ لگے گا چھبیس تاریخ کی کیا تیاریاں ہیں جس طریقے سے چھبیس تاریخ کے لیے ہم نے پرساسن سے بات ہوئی تھی کل اور ہم نے ان کو ایک روٹ ان کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک تو جو چھبیس تاریخ کی سرکاری پریڈ ہے اس میں بادہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس میں بادہ ڈالنے کے ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے اور کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس سے کوئی راشتر کی کوئی عجت کم ہو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن ہم ٹریکٹر پریڈ کریں گے ڈلی کے اندر کریں گے اور جو رنگ روڈ ہے جو رنگ روڈ ہے رنگ روڈ پہ ہم اپنا ٹریکٹر پریڈ کریں گے اس کے لیے لاکھوں ٹریکٹر پورے دیس سے یا جو دلی کے نزدیک کا دو سو سو کلمٹر کا ایریا ہے وہاں سے آ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے سرکار سے جو پرسازن سے بات ہوئی ہے پرسازن سے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے آپ ہمیں اجازت بھی دیں آپ اس کا پروند بھی کریں اس دن ٹریفک روکیں اور پورا وہ روڈ کھالی کرائیں اور بیری کیٹ اس دن کے لیے ہٹا دیں تو یہ ہم نے ان کو کہا ہے تو اس پہ بھی انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ ہم کل تکرائے کر کے بتائیں گے تو آج پھر میٹنگ رکھی تھی لیکن کیونکہ آج ہمیں اپنی میٹنگ کرنی پڑ گی اور پنجاب وڑوں کو اپنی میٹنگ کرنی پڑ گی تو شاید آج ان سے میٹنگ نہیں ہو پائے گی ساتھ میں ٹریکٹروں کے بھی چلان اون لائن گھر بھیجے جا رہے ہیں ٹریکٹروں کے چلان تو میرے کو آپ سے پتہ لگا ہے کہ اون لائن گھر بھیجے جا رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر بدقسمتی ہے لیکن اندولن کو توڑنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے اندولن کو کمزور کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے اور یہ اچھی حرکتیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اب ایک آدمی نے لنگر لگا دیا ہے تو کیا وہ اپراد ہی ہو گیا کیا لوگوں کو کھڑانا بھی اپراد ہے ایک آدمی نے جو شہید ہو گئے ہیں لوگ ان کو پچاس پچاس آزار روپیہ دے دیا ہے تو کیا وہ بھی اپراد ہو گیا ارے دانپن کرنا تب ایسی کسی سرنی میں نہیں آتا دانپن کرنے پہ تو ایسی ٹیکس بین لگتا یہ کیا کیا رہے ہیں کون سی کون سر آج ہے یہ یہ تو گنڈا راج ہو گیا پھر اور اگر ایسا کریں گے تو بڑا کڑا مقابلہ کیا جائے گا پھر میں کل کوئی سمادھان نکلنے کی امیت دیکھئے تو کل کی میٹنگ میں ہی پتا چلے گا کہ سمادھان نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے لیکن سرکار بہت زیادہ بہت زیادہ سی ہوتی ہیں وہ بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی میرے کو تو ایسا محسوس ہوگئے جیسے میں طریق لینے ہی جاتے ہیں میں تو پچھلی طریق پہ بول دیا تھا جب انہوں نے انہی طریق دی میں کہا گلی بھی ابھی دے دو طریق ہی دینے یہ کچھ کرنا تو ہے نہیں تو کچھ یادہ بات ہے نہیں ٹھینکی